نمازکار دوستو آپ کا سواگت ہے میں آپ کے سمک شمونہ کمار آپ کا سواگت کرتا ہوں تو آج ہم لے کر آئے ہوئے آپ کے لئے بہت ہی مہتون ٹاپک جو ہے اتحاس کا ٹھیک ہے اتحاس کی ٹاپک کو بات کریں گے اور اتحاس میں جو بات کریں گے جسے ہسٹری بولے جاتا ہے یہ ٹویل فرلاس کا ہے جو ایکزام دینے جارے ہیں دوزر دس کا پیپر ہے دوزر نو کا پیپر نہیں دیکھیں دوزر نو کا پیپر دیکھیں دوزر نو اپکے کے بعد دوزر دس دوزر جگار دوزر بار یین آپ کو 22 سے 23 تک جو ایکزام کوشن پوچھے گئے میں پورا آپ کو شیلیوشن کروانے والا ہوں اگر یہ ویڈیو پورا آپ دیکھ لیتے ہیں میرے دوست اگر سمجھ کے جاتے ہیں پڑھ کے جاتے ہیں تو مجھے وعدہ ہے کہ آپ کے سو میں سو ہی نمبر آئیں گے ایک سو دس پرسنٹ مجھے بسواس ہے کہ پورا نمبر آپ کے ہو جائیں گے اس کے بعد جب ہم mcq کر رہے ہیں multiple choice کر رہے ہیں اس کے بعد ہم سبجکٹ بھی سبجکٹی بھی کوشن دیں گے کہ کتنے کوشن آپ کے آئے ہونا ہے ٹھیک ہے اگزام میں کتنے کوشن پوچھے گئے ہیں ان کو ہم دیکھنے کا پریاز کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم لوگ پہلا کوشن کیوں بڑھتے ہیں پہلا کوشن میں کیا لکھا ہے اور کیسے اگزام میں پوچھ لیا جاتے ہیں یاد رکھیں گے پہلا کوشن میں لکھا ہویا ہے کی ایک سے لے کر ڈیلے 25 سب z کھیں گے ہیں ملک ٹھیک ہے چار اپسنر دیدھے رہے ہیں اس میں صحیح مارنیں لڑا ہے کہ ڈیلے آٹ سبیتہ مherberg میں بولا جاتا ہے کہ een یعال کے صاحبrine پشانگی کے صاحب究ی تھی یا لاہ یعال کے صاحبmeno جاتے ہیں یاؤ بی eightategories تو آپ کو یاد رکھنا ہے جو ہڈا ہڈا جو تھے建تی کر کوڑے نام سے جانتے ہیں اسے سانتی پریہ سبیتہ کا روپ سے جانتے ہیں اور اسے کاس ایوگ کے سبیتہ کے نام سے جانتے ہیں کاس ایوگ کا مطلب ہوتا ہے جو تامبہ اور تین کا جو میسن ہوتا ہے اسے کاسا بولا جاتا ہے اور اس سمیں ہڑپا سبیتہ میں یعنی ہڑپا میں جو ہوتے تھے یہ سب سے زیادہ کاسا پریوک کیا جاتا تھا اس لیے اسے کاسین ایوگ سبیتہ کہی جاتی ہے تو آپسن نمبر آپ کا گھوہ جو ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا نیچڈ کوشن کیوں بڑھتے ہیں اور نیچڈ کوشن بھی oui دیکھیں گے دیکھا ہے کہ ہڑپا سبیتہ کا سب سے بڑا نگر تھا ہڑپا سبیتہ کی بات کرے گا تو ہڑپا سبیتہ کا سب سے بڑا نگر جو ہے وہ موہن جودر ہو ہے کون routes ہڑپا سبیتہ کا سب سے بڑا نگر و tiro یہ جو ہے یعنی کو جو آپ بن ہے رائٹ ہو جائے گا اگر وہی پوچھ دے کی بھارت کا چاہے اگر پوچھ دے کہ بھارت میں سندگاٹی سبیتہ کا نگر کون سا ہے تو ہو جائے گا راکھی گاڑی یاد رکھیں گے اگر بھارت کی پوچھے کہ بھارت میں سب سے بڑا سندگاٹی سبیتہ کا نگر کون سا ہے تو وہ ہوگا راکھی گاڑی اگر پوچھ دے کہ ہڑپا سبیتہ کا ہڈبت کا مطلب ہے جو سندگاڈی سبیتا کا اصتر جو ہے تین دیسوں سے ملتے ہیں ابھی برتبان میں جو اف 직접 میں ہے پھر پاکستان سے اور کہاں سے ملتے ہیں بھارت سے یعنی 3 دیسوں سے یہ ملتا ہے تو یاد رکھیں گے ٹھیک ہے اگر ہڈبت کا سب سے بڑا نگر کہے گا تو مہتزوج بھارت میں ہڈبت کا سب سے بڑا نگر کہے گا تو راکھی گڑھی یاد رکھیں گے اگلا نیکس کوشن میں دیا ہے کہ پرسید گرانٹ انڈی کا کی رچنا کس نے کی تھی تو ہم لوگ 2009 کے پیپر میں دیکھا تھا کہ انڈی کا پوستہ کی رچنا کس نے کی تھی تو میگا سنیج نے یہاں پر اپسن نمبر خوز ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا آپ نہیں دیکھیں تو پچھلا جرور ویڈیو دیکھیں ایک بار دیکھنے کے بعد پورا کوئی یہ لگ جائے گا کہ نہیں بڑیاں سے کوشن یہی پریویس پیپر میں کوشن آئی رہا ہے تو اس کو دھیان میں رکھیں گے ٹھیک ہے میگا ستنی جو ہے انڈی کا پوستہ کی رچنا کرتے ہیں اور چندرگوپت مور کے دربار میں رہتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں گے نیکس کو چنگی اور بات کریں گے کہ پریاغ پر سستی کی رچنا کس نے کی تھی پریاغ پر سستید کی بات کریں تو پریاغ پر سستید کی رچنا کرنے والے جو تھے اس کو یاد رکھیں گے ہری سین کون تھے ہری سین ہری سین نے کیا کیا تھا پریاغ پر سستی کی رچنا کی تھی ان کے بارے میں یاد رکھیں گے یہاں پر نیکس کوشن کے بات کریں گے کہ گپت کے کال میں جو گپت کال میں کون چینی آتری بھارت آیا تھا یعنی کون سا چینی آتری جو تھا وہ بھارت آیا تھا گپت کال میں ٹھیک ہے گپت کال کے سنسطہ پر جو رہتے ہیں سری گپت کال رہتے ہیں اور انہیں سون کال کے روپ میں جانا جاتا ہے ٹھیک ہے سون کال کے کرلک میں اس لیے جارنے جاتا ہے کیونکہ یہ اس سمیہ زیادہ سنا چلائے گئے تھے تو آنے والے اس سمیہ جو حال میں کون چینی بھارت آیا تھا تو وہ آیا تھا فائن یعنی اپسن نمبر خو کو رائٹ کریں گے نیس کوچن کو اور بڑھتے ہیں نیس کوچن میں کیا لکھا ہے نیس کوچن میں لکھا ہے کی بھارتی بھارتی ایتحاص کے کون سا سونکال کے نام سے جانا جاتا ہے جو سونکال کے نام سے جان جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے گوبتگال میں نے بتایا تھا کہ جو گوبت کال ہے اسے سون کال کے روپ میں جانا جاتا ہے کیوں کیونکی اس سے میں زیادہ سونی کا پرچلن چل رہا تھا تو آپسن نمبر آپ کا جو ہو جائے گا آپسن وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس کوشن کے پر بڑھتے ہیں نیکس کوشن میں کیا لکھا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں گے نیکس کوشن میں کیا لکھا ہے نیکس کس میں بیدăm گھر اب ہارو بھرٹکی رجنا کس ہو ہے کہ گ covering ڈ诉گا م�� تو یاد رکھیں گے مع بھرٹکی رجنا ہے وہ سنسکریت ہ Active Vines ними 업سن نمبرچ جو ہو جائے گا ہے جگہ و zeros پر بڑھتے ہیں تو مہتما بودھ کو غیانکی پراپتی کامت بودھ کو غیرنکی پراپتی ہوئی تھی جو لو می جو نپال میں پڑتا ہے اور کپل بستو جگہ کا نام تھا ٹھیک ہے کپل بستو وہاں سے لومنی جانے کے بنوین لومنی اسٹھان کا نام ہے تو ان کی ماتا جب جا رہی تھی تو وہیں پہ پوچھ پیڑا ہوتا ہے اور ان کا جنم ہو جاتا ہے تو اپسن نمبر ایک کو رائٹ کریں گے نیکس کوچن لکھا ہے کہ سویتامبر کس ونس دھرم کا سا سکتا جو سویتامبر تھا وہ کس ونس کے دھرم کا سا سکتا سویتامبر اور دیبانگر کا نام سننے ہوں گے سو تامبر اور دیبانگر جو تھے یہ جین دھرم سے سمبن دیتے کون سے دھرم سے جین دھرم سے یعنی آپ کا جو ہو جائے گا نوکہ ہو جائے گا ڈھیک ہے کون سا ہوا جائے گا نوکہ ہو جائے گا ڈھیک ہے نوکہ جان دھرم سے ٹھیک ہے جبکی ہی نیارانو ماہائان کہے گا تو بہت دھرم ہو جائے گا ٹھیک ہے یاد رکھیں گے یہاں پر نیخش کوچن کی بات کر رہا ہے کہ آسوک کس ونس کا سا سکتھا حسوک جو تھا کون سے ونسکے سا سکتھا کون ساس کا تھا موری ونسکہ تھا گبت ونسکہ تھا یا چول ونسکہ تھا تو اب جانتے ہیں کہ چندر گبت مور ونسکے اактер اپنا کی اور چندر گبت مورے کا پوتر جو تھا بندو سار اور بندو سار کے جو پوتر تھا وہ تھا آسوک بندو سار کا پوتر ہوتا ہے تو مور اور ونسکے سا سکتا تو اپسن نمبر خا کو رائٹ کریں گے یعنی خا جو ہو جائے گا آپ کا رائٹ ہو جائے گا نیسٹ کوشن کیوں رو بڑھتے ہیں نیسٹ کوشن میں کیا لکھا ہے لکھا ہے اکبر نامہ کی رچنا کس نے کی ہے اکبر نامہ کی رچنا کرنے والے جو بیقتی ہیں یہ آپ کے ہو جاتے ہیں اکبر نامہ کے ابول فجل ابول فجل نہیں اکبر نامہ کی رچنا کی ہے ابول فجل نہیں اکبر نامہ کی رچنا کی ہے ٹھیک ہے تو ان کو یاد رکھیں گے نیکٹ کوشن کی بات کرے گے پانی پت کا پراثم یود کس برس ہوا تھا تو پانی پت کا پراثم یود جو ہوا تھا وہ پندرہ سو چھا بیس میں ہوا تھا کس کے کس کے بیچ ہوا تھا تو بابر اور عمرہیم لودی کے بیچ یہ یود ہوتا ہے یاد رکھیں گے بابر اور عمرہیم لودی کے بیچ یہ یود ہوتا ہے پانی پت کا پراثم یود پانی پت کا دیتی یود پندرہ سو چھاپن میں اور پانی پت کا تیتی یود ہوا تھا جو سترہ سو ایک سٹھ میں پانیپرتب کا پitta camus 26 دیتی ہوا سوی Schl quemد جو 46 میں د کے تین کا تüd heft ملآلہ میں یا دھیکھے گا به تو یہ پانیپت کا جو ہے کہ کہским موگل ساسک پوچھ رہا ہے تو موگل ساسک جو تھا وہ بہدور سا جفر تھا یعنی اپنی در آئیٹ ہو جائے گا کیونکہ اٹھارہ سو جو سنتاون کی قرانتی تھی اٹھارہ سو جو سنتاون کی قرانتی تھی اس میں بہدور سا جفر جو تھا دیلی سے اٹھتا ہے اور اسے انگریج پکڑ کر لے جاتے ہیں رنگون اور ان کی حتیہ کر دیتے ہیں رنگون جو ہے برما میں پڑتا ہے جو مین مارک کے نام سے جانا جاتا ہے نیسٹ پوچھون کو ان کے بات کریں گے کہ ابنی بطوتہ کس دیس کا یاتری تھا تو ابنی بطوتہ جو تھا یہ مورکو سے آیا تھا کہاں کا مورکو یعنی آپسن نمبر آپ کا چودہ کا ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں کہ بیجائی نگر کا مہان تمسسا کون تھا یعنی بیجائی نگر کا مہان تمس Sixtar کون تھا ان کو یاد رکھیں گے اللہ کا مہان تیمسا سک۔ جو تھا کریس نے دیو رائے جو تھا کریس نے دیو جو رائے تھے یا مہان تونسا سکت ہے کون سے بیجائی نگر کے یاد رکھیں گے کہاں پر کوئی دیکھت ہے انیسٹ کو چون تو بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے گو پورم کا سبند ہے گو پورم کا سبند کی اس سے بھائیہ تو گو پورم کا سمند میں نے بتایا تھا کہ جو مندیر ہوتے ہیں جو مندیر کے دوار ہوتے ہیں گو پورم کے نام سے جانا جاتا ہے تہہاں پر مندیر کو کلک کریں گے یعنی گھوئی اپشن ادھرائٹ ہو جائے گا جیسے اب دیکھتے ہیں کسی والے والے میں جانتے ہیں تو اس کو مندیر کی سجاوٹ ہوتی ہے اس تحریکے سے پہلے گوچھتے ہیں تو اسے گوپورم بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے گوپورم تو کسے سمبندی تھے نا گائے سے سمبندی تھے نا نگر سے نا بیپار سے کسے سمبندی تھے ماندی سے سمبندی تھے یاد رکھیں گے سترہوہ کوششن کو ہم بات کریں گے سترہ کوششن میں آپ کا لکھا ہے بیر سیو آندولن کے جنک کون تھے بیر سیو جو تھے اس آندولن کے جنک کون تھے تو اس کی جنک جو ہوتے ہیں یہ بس بساونا بساونا ٹھیک ہے اس کا جو جنک ہوتے ہیں بساونا جو ہوتے ہیں ان کو یاد رکھیں گے بساونا بساونا یعنی اپسن نمبر گو جو ہو جائے گا وہ رائٹ ہو جائے گا گو کو یاد رکھیں گے لکھا ہے کہ خواہ جا خواہ جا موئینی دن چیستی خواہ جا موئینی دن جو چیستی ہیں یہاں پہ یاد رکھیں گے خواہ جا موئینی دن چیستی درگاہ کہاں ہیں خواہ جا موئینی دن چیستی کے درگاہ کہاں ہیں یہ کئی بار کوشن پوچھے گئے ہیں تو یہ اجمیر بھی کہاں ہیں اجمیر یعنی اپسن نمبر گو جو ہو جائے گا وہ رائٹ ہو جائے گا خواہ جا خواہ جا موئینی دن چیستی کا درگاہ کہاں ہیں یہ یاد رکھیں گے کوشن نمبر اٹھارہ کو خواہ جا خواجہ موینی دنچیشتی کا درگاہ کہاں ہے تو وہ اجمیر میں ہے گھو ادھر رائٹنسر تاج محل کا نرمان کس نے کیا تھا تاج محل کو بنوانے والے کون تھے بھائیہ تو تاج محل کو آپ بھولی بھاتی جانتے ہیں سا جہاں نے بنوائے تھے کون بنوائے تھے سا جہاں رائٹنسر اپنے بیگم کے یادوں میں سا جہاں سا جہاں نے تاج محل کا نرمان کروایا تھا اگلا بات کریں گے دلی سے دولتاباد کس ساسک نے اپنی رائدھانی کو پرورتیت کیا تھا دلی سے دولتاباد جو تھا اس کو کس نے پرورتیت کیا تھا رائدھانی کے روپ میں یہ کوششن پوچھا گیا ہے بس کوششن جو ہے یہ پوچھا گیا تو یہ کرنے والے جو تھے یہ محمد تغلق محمد بین جو تغلق تھے انہوں نے دلی سے دولتاباد رائدھانی کر دی تھی اپسن نمبر خواج ہو جائے گا اور رائٹ ہو جائے گا گاندھی نے اور سایوگ آندولن کس برس آرام کیا تھا اور سایوگ آندولن کی بات کر جاری ہے تو اور سایوگ آندولن بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ 1920 میں یعنی اپسن نمبر خواج ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا بھارتی راشتی کانگریز کی اصطحپنا کب ہوئی تھی میں نے 2009 کے پیپر بتایا تھا کہ بھارتی راشتی کانگریز کی اصطحپنا کب ہوتی اس کے سنسطحپک کون تھے تو اٹھارو سو پچاسی میں ہوتی ہے اور ان کے سنسطحپک اے او ہم تھے اے او ہم یہ کوشن آپ جا کے ملا سکتے ہیں لکھائے کہ بانگال کی بیبھاجن کی خوشنا کب ہوئی تھی تو بھالی بھاتی جانتے ہیں دس کلس میں پڑھیں ہوں گی بانگال بیبھاجن کب ہوتا بھائیہ تو 1905 میں 1905 میں بانگال بیبھاجن ہوتا ہے یہاں پر یاد رکھیں گے جبکہ 1911 میں جو ہوتا ہے اس کے سنسطحپنا ہوتی ہے ان کو بھی یاد رکھیں گے نیسٹ کوشن کیوں اور بڑھتے ہیں چوبیسوا کوشن کی انڈیان نیشنل آرمی کا گھٹن کشنی کیا تھا انڈیان نیشنل آرمی کا گھٹن جو کرنے والے بیقتی تھے ان کا کیا نام تھا تو وہ جو تھے سبح چندر بوس سبح چندر بوس نے انڈیان نیشنل آرمی کا گھٹن کیا تھا یہ کئی بار ایک جام میں کوشن پوچھے گئے ہیں نیشن کوشن کیوں اور بات کریں گے پچیسوا کوشن یہاں پر لکھا ہے کہ بھارت کس ورس گرتن ہو گیا تھا یعنی کس ورس ہمارا بھارت دیش آجاد ہو گیا تھا تو یہ بھارت بھالی بھاتی آپ کو پڑھتا ہوگا کہ اس کو بتانے کی کوئی جلوت نہیں ہے گرتن کا مطلب ہوتا ہے سوٹنٹر بن گیا تھا کب جو ہے بھارت سوٹنٹر ہو گیا تھا بھارت آجاد ہوا تھا پندرہ گوشت نیسو سنیتاریس کو جبکہ یہ گرتنٹر جو بنا تھا یعنی سبیدھان جو لاغو ہو گیا تھا اس سمیں جب ہوا تھا یہ سبیدھان تو جب سبیدھان لاغو ہوتا تو یہ انہی سو پچاس میں یاد رکھیں گے پچیس کا اپسن جو ہو جائے گا خواہ is the right answer خواہ is the right answer ہے خواہ کو رائٹ لگائیں گے کیونکہ لکھا ہے کہ بھارت کس ورس گرتنٹ ہو گیا تھا گرتنٹ مطلب پورا سوٹنٹر ہو گیا تھا آجاد ہو گیا تھا پندرہ گوشت نیسو سنیتاریس کو لیکن گرتنٹ کی بات کریے کہ سبیدھان دورہ لاغو گیا تھا تو چھویس جنویوں نے اس کو پچاس کو سبیدھان دورہ لاغو کر دیا گیا کہ اب ہمارا دیس جو ستنٹر ہو گیا یعنی اپسن نمبر خواہ کو ٹک کریں گے یہاں پر لیکھا ہے کہ نیمیلیخیت پروسنے سنکھیا چھویس سے لے کے تیس میں دو کتھن دیئے گئے ہیں کتھن اے کے بعد کتھن کے کتھن کے بعد آر کے کاران کو دھیان سے پڑھ کر دیئے گئے بکلپو میں سے صحیح بکلپ چونی ہے اور تو صحیح بکلپ چونیے کے لیے کئی بار پہلے پوچھے جاتے تھے کوشن اب ایسا کوشن نہیں آتا ہے لیکن اس کو پڑھنے سے آپ کے اندر ایک سمجھ بنے گی کہ آپ سارے کوشن کو بنا پائیں گے تو اس کو جرور دیکھیں پورے جرور دیکھیں ہم لوگ بات کریں گے تیس تک تیس تک چلیں گے تیس کے بعد ویڈیو کو سمجھ کریں گے تو آئیے اب صرف آپ کے چار ہی کوشن بزتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں پہلے لکھا ہے پہلے کتھن اون میں لکھا ہے اے میں کی اٹھارہ سو سنتاون میں بھارت میں انگریج کی خلاف بیدرو ہوا تھا ایک دم صحیح بات ہے کہ اٹھارہ سو سنتاون میں جو تھا انگریجوں کے خلاف بھارت نے کیا کیا تھا بیدرو کیا تھا اے ایز دا کریکٹر انسر لیکن اب بات کرتے ہیں آر کیا کر رہا ہے انگریج نے بھارتیوں کے پرتی کلوتا دیکھائی تھی ایک دم صحیح بات ہے یعنی دونوں کتھن صحیح ہیں یعنی اے اور آر دونوں صحیح ہیں آر کتھن 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 آر آر جو کتھن ہے اے کی صحیح بیا کیا کرتا ہے یعنی اوپسن نمبر پہلا ہی رائٹ ہو جائے گا دوسرا پر جانے کی کھوئی ضرورت نہیں ہے چھویس کا آر اپسن جو ہو جائے گا یہ کار رائٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوشن پہ بڑھتے ہیں ستائیس کو لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے چھویس کی رائٹ کو لکھیں گے چھویس کو دیکھ لیے اب ستائیس کو دیکھتے ہیں نمیلکیت کتھنوں پر کتھنوں میں بیبیچنا کریں جو کتھن دیئے گے ان پر بیبیچنا کریں پہلا کتھن میں اے میں دیا ہے اسوک اہنسا وادی نیتی اپنائی تھی نہیں بھائی یہ اسوک جو تھا اہنسا وادی نیتی نہیں اپناتا ہے یہ تو اسطے ہیں یہ اسطے ہیں اسوک بین اسوک بیندو سار کا پوتر اگرم سہی ہے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ چندرگوپت مور نے موربانس کے اصطحابنا کی اور چندرگوپت مور کا پوتر تھا وہ بیندو سار اور بیندو سار کا جو پوتر تھا وہ اسوک تھا تو اسوک بیندو سار کا پوتر تھا اگرم سہی ہے لیکن یہ جو اینسا وادی تھا یا نہیں اپنائی تھی یعنی یہ جو ہے گلت ہے یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ دونوں سہی ہے نہیں یہ جو ہے یہ جو ہے اسطے ہیں پرانتو کتھن آر جو ہے ستے ہیں یہ بات سہی ہے تو اپسن نمبر گھو جو ہو جائے گا گھو کیا ہو جائے گا گھو کو لگائیں گے نیکٹ کوڑھے ہیں یہاں پر اٹھے سوکوڑھے ہیں کیوں ? آرہے ہیں اٹھے سوکوڑھے ہیں اٹھے سوکوڑھے ہیں گاندھی جی کا جن میں دو اکٹوبر انہی سو انہی سو انہا Hess LC میں ہوا تھا اگرم صحیح بات ہے گاندھی جی کا جن میں دو اکٹوبر انہی سو انہا Bangladesh مہلا تھا یعنی یہ ستھے ہیں لکھا ہے کہ گاندی جی کا میرٹو انہیں سوارتالیس میں ہوئی تھی ایک دم بات سہی ہے یعنی دونوں کتھن ستھے ہیں دونوں کتھن ستھے ہیں اے اور آر کی بیاکیا کر رہا ہے اپسن نمبر اے جو ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا یعنی کو جو ہو جائے گا آپ کا رائٹ ہو جائے گا تو اٹھائیس کا کو کو انگیت کریں گے نیسٹ کوشن کیوں بڑھتے ہیں انتیس میں انتیس میں جو دیا ہے ٹھیک ہے انتیس میں کیا دیا ہے ان کو رو دیکھتے ہیں لکھا ہے کن میں لکھت کوتنوں پر بھیوانی چنا کریں تو لکھائے تیگονیس میںuu bia 한국os video med ۳ positively میence floor selfie میں بھارت چھوڑو اندالن کا رم گھرت اگدم صعیح ہے اور یہ لکھائے کہ بھارت لو اندالن پست کرنا کنگریس collection گھوم ب hired nativesơi پردکیا تھا گھوم خیونٹہ نہیں ہے اگدم صعیح ہے وہ یا پہر آئیں گے استعمال ضرم ساتذیا تو دیکھیں گے یہ کیا ہے تو بھائی اور دونوں صحیح ہے یعنی کتن جو ہے کتن جو ہے ایک ہو ہم لوگ ٹک کریں گے ایک ہو ٹھیک ہے اس کو ایک ہو ایک ہو ٹک کریں گے کیونکہ آپ نیٹ پر سچ ماریں گے میرے دوست میرے بھائی تو آپ کو مل جائے گا آپ دیکھئے گا کہ بھارت چھوان دوران یہ ہے یعنی ایک ہم ٹک کریں گے آپ یہ لاشٹ کوششن ہے اور اس کو سماپ کرتے ہیں لکھا ہے کہ نیم لکھت کتنوں میں بیوچنا کریں تو لکھا ہے کہ پندرہ اگسٹ 1947 کو بھارت ملی تھی ملی تھی کوئی دکت نہیں ہے تو یہاں پہ 67 ملی ہی ملی تھی اب بات کرتے ہیں لکھا ہے کہ جو آہار لال نہیرو بھارت کے پہلے پردھان منتری تھے یعنی دونوں بات ستھتے ہیں پردھان منتری بھی تھے اور پندرہ اگسٹ سنیدارس کو اجادی ملی تھی یعنی دونوں ستھتے ہیں ایک کتھن آر جو ہے ایک ہی بھی اکھیا کر رہے ہیں اپسن نمبر کو جو ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا تو دوست آپ کو کیسا لگایا ویڈیو ایک بار کمنٹ کریں اور بتائیں اور آپ جب لائک کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم آپ لوگ سے تو پیسہ مانگتے نہیں کہ آپ پیسہ دیجئے آپ کا لائک اور سسکرائب ہی ہمیں بہت خوشی دلاتا ہے تو اب ایک بار جو لائک کریں کیوں کریں بھائیہ اس لیے کریں کیونکہ آپ جانتے ہاں پڑھیں ہم نے آپ کو ایک پرسنٹ بھی سمجھ میں آیا تو آپ جان جائے گا تو یہ پڑھ لے گا تیز ہو جائے گا تیزا نہیں ہے جان بیٹھنے سے جان بڑھتا ہے تو ان باتوں کو دھیان رکھیں گے اور ساتھ میں پریاس رکھیں گے کہ ہم اس کارے کو کر پائیں اچھے سے آپ لگے رہی ہے میں پورا ویڈیو آپ کو سلوسن کرواؤں گا اور ساتھ میں یہ ہسٹری کے ساتھ میں سارے بھی سے کا کبر کراؤں گا ہندی کا بھی کراؤں گا آپ کو ہندی ہو گیا بھوگول ہو گیا آپ کے سارے بھی سے ملیں گے پھر بیس پر پر کے تو آپ پورا دیکھئے ویڈیو کو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ آپ جب چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میرا جب بھی نو ٹی پی کیسا آئے گا تو آپ کے پاس چلا جائے گا تو آج کے لیے اتنا ہی پھر